اگر آپ کا فائدہ ہوا ہے تو آپ اگلے کو بتاؤ اس کا بھی فائدہ ہو یا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ لوگ کے لیے جو یوک کے جانا چاہتے ہیں ٹھیک اور ایک یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے امیشن کر کے بیٹھے نہیں دینا آپ لوگوں نے کم از کم چار سے پانچ یونیورسٹیز میں اپنا ڈیج نا ہے امیشن اور جو جو یونیورسٹی آپ کو ایکسپٹ کرتی جائے گی جو باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی ایجنڈر نہیں بتائے گا بھائی آپ لوگوں کو لوگ کی سمجھ نہ ہے دوبارہ دیکھ لینا یہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا ورنہ یار میں تاڑے کلانچے کو سکے آپی تاڑے موبیل چوک کے اتے پٹن دب دب کے دب دب کے سبسکرائب کر لینا اس لیے یار چینل کو سبسکرائب کر دو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لیڈیز این جنٹلمن آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر سے زید ویلوگ کر تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آپ لوگ آج دیکھ تو نہیں ہوں گو کے آپ کا بھائی آج پھر سے جو پچھلی ویڈیو اندر آپ کے بھائی نے بتایا تھا آج آپ کا بھائی سیم لوکیشن کے اوپر بیٹھا ہویا ہے تو یار آجے کیون ویڈیوز بڑی کینٹ بن رہی ہیں آپ لوگوں نے بتانا ہے نا ویڈیوز کینٹ بن رہی ہیں کا نہیں بن رہی تو پھر مالے آپ کا بھائی کے آج کے بعد آپ کے بھائی نے کر دینی ہماری چیزی چینج اپنی لائف ہی چینج کرتے لی ہے میں نے پروپرلی لائف چینج کر دی ہوئی ہے میں نے اچھے یہ بھی میری ویلوگن کے ساتھ ساتھ چینج ہو جائے گی اینیویز ہو گیا جی ویلکم بیک ہو گیا تم لوگ کا انیتر ویلوگ کے اندر اور اگر ابھی تک اب لوگوں نے زیادہ ویلوگ کو جوائن نہیں کیا ہے تو کر لو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر بھی کر دو اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا سبسکرائب لازمی کرنا ورنہ یار میں تاڑے کرنا چاہے کو سکے آپی تاڑے موبیل چوک کے اتے پٹن دب دب کے دب دب کے سبسکرائب کر لینا اس لیے یار چینل کو سبسکرائب کر دو جو یہ ویلوگ آپ لوگ کو تھامنیل سے پتا تو لگ گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس ٹوپک پر بنانا چاہتا ہوں میں اور کس ٹوپک پر یہ ویڈیو بن رہی ہے تو یار آج کا مین ٹوپک ہے نا جو وہ لوگ یار مجھ سے پوچھتے ہیں ریسنلی میں نے اپنی سسٹر کو باہر بیجا ہے اور سب لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار باہر جانے کا پروسس کیا یہ کیا وہ کیا فلاں کیا فلاں کیا تو یار آج یہ ویڈیو سپیشل میں اپنے ان بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو لوگ بیچارے یہ اجنٹوں کے چکروں میں نہ پڑھیں یہ جو دوسرا پڑھنا تو پڑھے گا بھائی یہ آپ لوگوں کو سپیشل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اجنٹوں میں پڑھنا پڑھے گا لیکن جو جو ٹپس میں آپ کو دوں گا کیونکہ یار اپنی سسٹر کا جتنا بھی پروسس ہے نا جتنا بھی پروسس ہے وہ سارا میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ٹھیک ہے اور جو بندہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ کر باہر جائیں تو میں اپنا نمبر یہ ویڈیو کا جو ڈسکریپشن ہوگا اس کے اندر ڈال دوں گا آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کر لینا میں آپ لوگ کو اجنٹوں کے نمبر بھی دوں گا اور جن کے تھرو میں نے اپنی سسٹر کو بیجا ہو سکا وہ بندے تھوڑا سا کام تو لیٹ کرتے ہیں تانگ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس رقم آپ کی پوری ہو تو زیادہ سے زیادہ تین منت ہیں وہ یوکے آپ کو ویڈا دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل بائی ڈیٹیل ساری ویڈیو بتاؤں گا کہ آپ کو یوکے جانا کیسے آسان ہے اور کیسے یونیورسٹری کو چوز کریں کس شہر کو چوز کریں جہاں پر آپ کو کام کا مسئلہ بھی نہ ہو رہائش کا مسئلہ بھی نہ ہو یہ آل ڈیٹیل ہے میں آج آپ لوگ کو ساری شیئر کروں گا اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ہزاروں ملیں گی لیکن جو میں آج گائیڈ کر دوں گا آپ لوگ کو آئی ہوپ آپ کو اس طرح کا گائیڈ کسی نے نہیں کیا ہوگا تو چلتے ہیں جی فرس سٹیپ کی جانے کہ آپ کو ایجنٹ کون تھا چاہیے ایجنٹ وہ آپ لوگوں نے لینا ہے جو صرف دو کنٹریز میں بندے بھی اٹھاؤ اور سب سے بڑی بات ہے وہ خود اس کنٹری سے ہو کے آیا ہو جس کنٹری میں آپ لوگ کو ویڈا چاہیے چاہے وہ یوکے ہے وہ اسٹریلیا ہے چاہے وہ اٹلیا ہے چاہے وہ امریکا ہے چاہے وہ کینیڈا ہے چاہے وہ جتنے بھی جرمنی وغیرہ جتنے بھی یہ یورپ کنٹریز ہیں جہاں پر وہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں اس کنٹری سے وہ خود دگر ہو کر آیا ہے تو آپ لوگ کو فائدہ ورنہ ادروائز آپ لوگوں کو لٹنے کے تھگنے کے کیونکہ ہمیں بھی ایک لاکھا سکیم ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا یہ آپ لوگ کو میں کھل کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے فرسٹ آف آل سب سے پہلے اجنٹ ہے وہ ایک فیصلہ باد میں ہے اورکنز ان کے تھرو میری سسٹر گئی ہے ٹھیک ہے تو سارا پروسس ہم نے ان کے تھرو کروایا ہے تو آپ لوگ ان سے جائیں ملیں ان کا اڈریس ہے ڈی گراؤنڈ اپنا الفتہ مول کے سامنے جو رستا جاتا ہے ڈی گراؤنڈ کو نکلنے کے لیے اس روڑ کے اوپر ہے حسن پلازا حسن پلازا کے پاس اندر چلے جائیں اس کے اندر جا کے سیکنڈ فلور کے اوپر ہے اورکنز انٹرنیشنل تو اس وہاں پر جائیں آپ لوگ وہاں پر جاکا ان سے رابطہ کریں طیب صاحب اس کی اونر ہے تو وہ آپ کو پروپر گائیڈ کر دیں گے باقی یار یہ کچھ ہیں کافی زیادے فروڈز والے بھی لیکن آپ کی قسمت جس بندے کے ثروع اگر آپ کے پاس کوئی اعتبار والا بندہ ہے جو آپ کا سارا کام کروا سکتا ہے تو آپ اس سے کام کروانے لیکن جو کام آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پیسے ڈیلیور کرنے اگر وہ کہتا ہے جی میں آپ کا فلانا ٹیسٹ کلیر کروا دیتا ہوں فلانا کلیر کروا دیتا ہوں تو بھائی یہ جھوٹ ہے پہلے اس کو کوک کلیر کرو اس کے بعد چاہے پچاس زار لینا ستر لینا جتنی آپ کی کوسٹ آئے گی آپ اتنی مجھ سے لے لینا ٹھیک ہے یہ تھا جی فرسٹ پوائنٹ آف یو کہ آپ لوگوں کو ایجنٹ کیسا جائی ہے ٹھیک ہے دوسرے اپشن کی جانے دوسرا اپشن ہے اپنا یونیورسٹی آپ کو ایجنٹ تو مل گیا اب آپ لوگوں نے یونیورسٹی کیسے چوز کرنی ہے دیکھیں ہم لوگ جب یہاں سے باہر جانے لگتے ہیں تو ہم لوگوں کا جو مین پروسیس مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ یار اسی کسی طریقے اس ملک جو دوڑ جائیے لیکن یقین کریں جو ٹینکشن آپ لوگ کہتے ہیں یہاں سے چلے جائیں گے ہماری ٹینکشن ختم ہو جائے گی اصل ٹینکشن آپ لوگ کی ادھر جا کر شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں سے فیس پے کر دیتے ہیں آف پیس پے کر دیتے ہیں فول کر دیں گے تو آپ کی اچھی یہ آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں میں لیکن فیلحال آپ لوگوں کو یونیورسٹی کا ٹوپک چل رہا ہے پائنٹ ٹو تو یونیورسٹی آپ لوگوں نے کیسے چوز کرنی ہے کہ یونیورسٹی آپ نے ایک تو چوز کرنی ہے کہ لیسوس میں مور دن کہ جتنی لیسوس ہو سکتی ہے وہ ہو ہر یونیورسٹی آپ کو سکولرشپ دے گی چاہے وہ تیس پرسنٹ دے بیس پرسنٹ دے یا فورٹی پرسنٹ دے یا فورٹی فائی پرسنٹ دے تھرٹی فائی پرسنٹ جتنی بھی آپ کو سکولرشپ دے گی آپ لوگوں کو اپنے پلے کے ساتھ سے بھائی سکولرشپ لینی ہے اگر آپ کے نمبر اچھے ہو گیا آپ کو ہو سکتا ہے سکولرشپ سکسٹی پرسنٹ بھی مل جائے آپ کی آدھی فیزی ماف ہو جائے ٹھیک ہے یہ دوسرا پوائنٹ آف یو کہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی اگر مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں نے لییا لندن میں یونیورسٹی تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ادھر اپنے کسی دوست سے پوچھنا ہے کہ وہاں پر کام کی سہتیار گیا ٹھیک ہے یہ جو منت اب سے شروع ہو چکے ہیں اب لندن میں کام انتہائی ماشاء اللہ کھل چکا ہے جس بندے نے اب اپلائی کرنا ہے وہ اب اپلائی کر سکتا ہے اور آپ کی یونیورسٹی جتنے سال سٹڈی زیادہ تر ایک سال کی ہوتی ہے ایک سال کی سٹڈی کے بعد آپ لوگوں کو دو سال کا پی ایس ٹیو ملے گا پی ایس ٹیو آپ لوگوں نے پہلے اپنے ایجنٹ سے پوچھنا ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ لوگ میرا ایڈوینشن کروا رہے ہو اس یونیورسٹی میں آپ لوگوں کو پی ایس ٹیو یونیورسٹی ایویلیبل کرے گی یا نہیں کرے گی ٹھیک ہے مثال کے طور پر بی پی پی یونیورسٹی ہو گئی ہے لنگکن یونیورسٹی ہو گئی ہے اس کے بعد ہی تھرو یونیورسٹی ہو چکی ہے اور اس کے بعد کہلے لندن یونیورسٹی ہو چکی ہے اور بھی کافی زیادہ یونیورسٹی ہیں جن کے مجھے نام نہیں پتا لیکن آپ لوگوں کو مین توپی کہا ہے کہ آپ لوگ کو یونیورسٹی آپ لوگوں نے وہ چوز کرنی ہے جس میں آپ لوگوں کو فائدہ ہو کہ ادھر آپ کو رہائش بھی سستی ملے اور آپ لوگوں کو مین چیزیں اپنا کام بھی ملے آپ لوگ کی یونیورسٹی اس طرح ہو کہ آپ لوگ یہاں سے مطلب کہلیں کہ فیصلہ بات جتنا سفر ہو تو وہ ریزنیبل ہے بندہ برداشت کر لیتا ہے لیکن بعض اگرات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی رہائش ایک جگہ پر ہوتی ہے اور یونیورسٹی ان کے گھر سے ہوتی ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے سفر پر اور دو سے تین گھنٹے کا سفر ہے کہ آپ لوگوں کا ایک بار یونیورسٹی جانے کا جو خرچ آئے گا کم از کم آپ لوگوں کا بیس سے بائیس پاؤنڈ آ جائے گا پچیس پاؤنڈ کا کہا سکتا ہے ایک بار آنے جانے کا ایک دن میں ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی بھی وہی چوز کرنی ہے جس کے عدد آپ کو رہائش بھی مل جائے اور آپ لوگوں کو کام بھی آسانی سے مل جائے ٹھیک ہے جی یہ دوسرا پائنٹ آف یو کلیر ہو گیا اس کے بعد آگے جی تھرڈ پائنٹ آف یو آپ کا کورس ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یار یہ لالچ یہ ہوتا ہے کہ یار سانو یونیورسٹی لاب گئی یار سانو دوا داب ہونے کسے چیز بھی داہلہ کرا دو سانوے تو جان دو یار سب سے بڑی بات ہے آپ لوگوں نے اگر ماسٹر کیا ہوا مطلب کہ سولہ کیوں یا آپ لوگوں کے پاس ڈگری ہے بیچولرز کی مطلب کہ بڑی ڈگری ہے سولہ کی ڈگری ہے آپ لوگوں نے جو کورس پاکستان میں کیا نا مسال کے طور پر آپ لوگوں نے ماسٹر کیا آپ لوگوں کو آگے اڈمیشن بھی ماسٹر میں ہی لینا چاہیے یہ نہ ہو آپ لوگوں کو باہر جانے کے لالچ میں جدہ نہ مرضی تھا انگلیش آپ کو آتی ہوگی تو یار وہاں پر جا کر آپ لوگوں کو جو لیکچہ تیرہ ادھر اردو والا صاحب نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ادھر کسی نے آپ کی ہیلپی کرنی ہے چاہے وہ پاکستانی بنگلہ دیشن انڈیان ہے کسی نے آپ کو کچھ نہیں بتانا آپ لوگوں کو انگلیش آتی ہوگی تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی آپ کا جو ادھر سمیسٹر پڑھ کے گئے ہیں سیم سمیسٹر وہ ہوگا تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ آپ لوگوں کو وہ آکھ کیا رہی ہے اس مین کہ آپ لوگوں کو بول کیا رہی ہے یہ سب سے مین ٹوپک تھا آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ لوگوں نے اپنا کورس بھی وہی سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ لوگوں کو آگے لینا ہوگا ٹھیک ہے جو ادھر پڑا وہ ہی آگے آپ لوگوں کو ملے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی تیسرا یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کورس تو آپ کو جب وہ کہہ دے نا جی ہاں فلانا فلانا میں کروایا تھا آپ لوگوں نے اس کو کہنا ہے تو وہاں نا اندھر کرانے دیتا سانو اس کا ثبوت دے ہمیں اس کا ثبوت دے ٹھیک ہے تو ثبوت آپ نے لے کے پھر اپنے کورس کے ساتھ اسے میچ کر کے دیکھنا ہے ادھر جا کے چینج تو کورس ہو جاتا ہے لیکن یار کیا فائدہ ادھر جا کے تین چار سو پاؤنگ دینے کا وہ پاکستانی اسے صاحب سے ڈیڑھ دو لاکھر میں بن جاتا ہے کورس چینج کرنے کا وہ پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے چکر ہوں گے آپ لوگوں نے پھنس جانا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو صحیح گارڈنس دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں سے نکلنے سے پہلے کورس کو میچ کرنا ہے میچ ہو جائیں گے تھوڑے بہت ایک دو بکس زیادہ ایڈ ہوگی جیسے بندہ نومی سے دس میں میں جاتا ہے تو ایک دو بک چینج ہو جاتی ہے اسی طرح آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی پروبلم ہوگی لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملتا جلتا کورس ہوگا آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے جی یہ ہوگا جی تیسرا پوائنٹ آف یو اب چلتے ہیں چوتھا پوائنٹ آف یو جب آپ لوگوں کو یونیورسٹی میں اڈمیشن مل جائے گا وہ کہلے گا جی آپ لوگوں کو مل گیا ہے زیادہ سے زیادہ کوئی بھی یونیورسٹی ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنا اوفر لیٹر سینڈ کر دیتی ہے ٹھیک ہے اوفر لیٹر آپ لوگ کو انہوں نے فون آگیا جی ہلو جی فلانا فلانا جی توڑا ناما توڑا اوفر لیٹر فلانی فلانی یونیورسٹی جو آگیا ٹھیک ہے یونیورسٹی سے آپ کو اوفر لیٹر آگیا اوکی اس کو کہنا ہے کہ یار سب تو پہلا سانو اوفا لیٹر دی جڑی مین کوپی ہے نا پہلے آپ کو آئے گا پری اوفا لیٹر اس کے بعد آئے گا اصلی اوفا لیٹر ٹھیک ہے جو اصلی آپ کا اوفا لیٹر ہوگا وہ آپ نے اس سے لینا ہے اس کو اچھی طرح سے دو پیجز پہ تین پیجز پہ ہوگا اچھی طرح سے ان تینوں پیجوں کو ریڈ کرنا ہے آپ لوگوں کو ہر چیز کی انفرمیشن انہوں نے دیئے ہوگی کہ کیا کیا رولز ہیں یونیوریسٹی کے کیا آنے جانے کا ہے کہاں پہ یونیوریسٹی ہے اور ایوریسٹنگ جو جو کورسز ان کے پاس آئیلیبل ہیں وہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو بتھائیں گے فیسز لکھی ہوگی ہر کورسز کی میرے خیال تو اس کے بیچ اور آپ کو کتنے گھنٹے ورکلا ہوگا وہ سارا کچھ اس کے بیچ مینچر ہوگا ٹھیک ہے تو اوفا لیٹر یونیوریسٹی میں ادمیشن کے بعد سب سے پہلے اور ایک یونیوریسٹی میں آپ لوگوں نے ادمیشن کار کے بیٹھے نہیں رہنا آپ لوگوں نے کم از کم چار سے پانچ یونیوریسٹی میں اپنا بیجنا ہے ادمیشن اور جو جو یونیوریسٹی آپ کو ایکسپٹ کرتی جائے گی آپ لوگوں نے سب کی ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے جون سے آپ کو کم فیسز میں سوٹے بلگے اس میں آپ لوگ نے زیادہ سے زیادہ بھی میں فیسز کا بھی بتاتا ہوں اس کے اس کے بعد اگلا پائنٹ آفیو ہوگی ہے لیکن جون سے بھی چار پانچ یونیوریسٹی میں اپلائے کرنا اس کے بعد آپ لوگوں کو اوفر لیٹر آئے گا اوفر لیٹر آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے جو آپ لوگوں کو مناسب لگے اس میں آپ لوگوں نے ادمیشن لے لینا ہے تو یہ ہوگا چوتھا پائنٹ آفیو اب چلتے ہیں پانچ میں پائنٹ آفیو کی فرق تو پانچ میں پائنٹ آفیو یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا کورس والا تو پائنٹ ہوگا اس کے بعد آتا ہے مین امپورٹنٹ پارٹ فیس ٹھیک ہے فیس فیس اب زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہوتا ہے وہ بیس ہزار پاؤنٹ بھی ہے اس میں ان کے پاکستانی تسی ایسا آپ نہ دیکھو نا تستہ رسی لاکھ روپے سکی ہیں سکی ہیں تاڑی ہیں فیس آئی ہیں ہوتے جان دی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی اگر سال کی بیس لاکھ بھی فیس ہے نا تیس لاکھ بھی لگا لو ٹھیک ہے اور آپ لوگ کے کورس کے حساب سے جس کا ایک سال کا کورس ہے نا میرے کعال سے اس کی زیادہ سے زیادہ بھی او نا فیس seb realize بارہ سے چودہ ہزار باؤنٹ سے چودہ ہزار باؤنٹ مینی مطلب کے میکسیم لگhal سے میکسیم مینی ما ہوگی وہ گھنا Ishran زیادہ سے زیادہ جو ہوگی وہ پندرह هزار پاؤنٹ سے نیچے جو اس وقت پاؤنٹ کر رنٹ چل رہے نا ساڑھے تینچло وہ اس kw اُس کے صاحب سے لگا لے تو میرے حیال سے آپ لوگ کا پیچاس لاکھ جاس لاکھ لکھ فیصے ہیں مطلب کہ 50 لاکھ فیصے ہیں آپ کی سکی سکی یہ سارے خرچے نکال نکال نکول کا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کی اتنی نارمل فیصے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا آپ لوگ کو سکولرشپ لگے گی وہ پتہ نہیں آپ کو دوزار لیس کر دیں تینزار لیس کر دیں یہ بھی آپ لوگوں کو جب آپ لوگوں کو آفر لیٹر آتا ہے اس کے اوپر رکھا ہوگا آپ کا جو ایجنٹ ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ تمہاری اتنی فیصہ ہے زیادہ سے زیادہ فیصہ آپ لوگوں کے اگر مائنڈ میں آئیں تو گیارہ ہزار پاؤنڈ والی یونیورسٹی لینا اس سے ابو کی نہ لینا بھائی بعد میں فیصیز دینا بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ مان لو آ میری بات ہمیں پتہ ہم لوگ بے کر رہے ہیں آپ لوگ کو بھی یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی ایجنڈر نہیں بتائے گا بھائی آپ لوگ سمجھ نہ ہے دوبارہ دیکھ لینا یہ آپ لوگ کو فائدہ ہوگا جلد بازی میں فیصلہ کر لو تو بھائی مر جو گئے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں پروپر پورے پورے چار سال زلیل ہوں پھر اپنی سسٹر کو باہر بیٹ سکا ہوں ٹھیک ہے یار کچھ لوگ ہو گئے یہ لوگ دیکھ کے کہیں گے یار تو صدیہیں گلہ دا چتی ہیں تو بھائی میں چاہتا ہوں اگر میرا فائدہ ہو گئے نا تو آپ لوگ لوگوں کا بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے جنون سی بات ہے کیونکہ میں بھی ایک مسلمان ہوں میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانا ہے کہ اگر آپ لوگ کو کوئی اچھائی کی بات پتا ہے تو اپنے پاس ہی نہ رکھو سے اچھائی پھلانا ایک سمجھ لو کہ میرے کہنے اس مطلب کے سمجھنے کے مطابق ایک اچھا کام ہے نیکی کا کام ہے اگر آپ کا فائدہ ہوا ہے تو آپ اگلے کو بتاؤ اس کا بھی فائدہ ہو یار ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ لوگ کے لیے جو یوک کے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی فیز کو مناسب طور پر گیارہ ہزار پاؤن سے مطلب اباب نہ جانا تو لیکن کیونکہ تعمید ہے کہ آگے پاکستان کے لات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں تو شاید پاؤن نیچے آجے بھائی آپ لوگ کی قسمت ہے میں ہی انہیں کے درد تین سو پہ آجے ابھی ساڑھے تین سو ریٹ چالے تین سو پہ آجے دو سو اسی پہ نبے پہ مین چیز ہے ڈائی سو تک آجے نا تو پھر تو آپ لوگ کی فیزوں کا روڑا ہی مکجے کا گیارہ مطلب بیس بائیس لاکھ بنے کی فیز آپ کی وہ اتنی سی ریزنیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا جی آپ کا فیز کا پوائنٹ آف یو بھی ہو کے کلیر ہو گیا چھتے پوائنٹ آف یو کی طرح چھتا پوائنٹ آف یو یہ ہوگا جی آپ کا یونیورسٹی میں اڈمیشن ہو گیا انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو کہ جو آپ لوگوں نے فیز پے کرنی نا فسٹ فسٹ فیز جو پے کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو لکھی ہوگی کہ آپ لوگوں نے اتنا انیشل ڈیپوزٹ آنا جو وہ آپ لوگوں نے تین زار پاؤنڈ کرنا ہے چار زار پاؤنڈ کرنا ہے پانچ زار پاؤنڈ کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو اوپر لکھا آگا تو وہ آپ لوگوں نے پھر مین ٹوپک آجے گا جب آپ کو فلیٹر آجے گا نا آپ لوگ کو جب فیسز مناسب لگ رہی ہوں گی پھر مین چیز ہوگا آپ لوگوں نے یہاں سے جو فیس پے کرنی ہے نا جس اگر تو آپ لوگ کی ہوگی نا گیرہ زار پاؤنڈ فیس پھر آپ کا انیشل ڈیپوزٹ میرے خیال سے جو ہوگا نا وہ تین سے چار زار انیشل ڈیپوزٹ مانگتے ہیں کہ بچے کی فیس آ جائے ٹھیک ہے اور وہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی مین چیز ہے فیس دینے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ اس یونیورسٹی کا انٹرویو تو نہیں ہے بعد میں یہ نہ ہو بھائی آپ لوگ انٹرویو کی وجہ سے سارے کام ہو جائے نا تو اس سے پہلے یہ بھی پوچھ لینا کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹیز اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو فیس ری فانڈیبل کر دیتی ہیں اگر فیس ری فانڈیبل ہو جائے گی اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا اور اس چیز کا ثبوت اس بندے سے بھی لینا کہ اگر کوئی مسئلہ بنتا میرا ویدہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو مجھے فیس کے ذمہ دار آپ ہو آپ نے مجھے کہا ہے کہ فیس کا کہا تھا کہ فیس واپس مل جائے گی ٹھیک ہے مین ٹوپیک ہے کہ فیس اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے اللہ کرے جو بندہ بھی اپنا شروع کرے پروسیس کا ویدہ لاظمی لگے لیکن ہے بھائی یہ بات یاد رکھنا آپ لوگ کے آپ لوگوں کو فیس ری فانڈیبل ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یار اس کے بعد آپ لوگ کو انیشل ڈپوزٹ آئے گا ہو سکا تو اگر آپ لوگ کو انہوں نے کہا ہوا نا کہ آپ لوگوں نے چارزار پاؤنڈ مطلب کے مطلب اس حساب سے اگر دیکھیں آج کے حساب سے دیکھیں تو چارزار پاؤنڈ آپ کا مطلب کے پندرہ لاکھ روپیہ بننا ہے تقریبا پندرہ یا اٹھارہ لاکھ روپیہ اگر ہو سکا تو آپ وہ ساری کی ساری یہاں سے پے کر کے جائیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی گیارہ اگر آپ لوگ یہاں سے جتنی زیادہ ہو سکتی جتنی زیادہ فیس ہو سکتی اتنی زیادہ یہاں سے پے کر کے جائیں ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا ادھر جا کے آپ لوگ کو جب فیس جمع کروانی ہوگی تو ادھر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے آپ لوگ کو پیچھے پیچھے سے پیسے مگوانے پڑیں گے اور جب آپ لوگ پیچھے سے پیسے مگوائیں گے نا تو آپ لوگ کو پروبلم ہو نہیں ہے اس کی کیونکہ یہاں پہ پاؤنڈ کا ریٹ اگر تو کم ہوگا پھر تو فائدہ ہے بھائی جان اگر بڑھ گیا نا تو پھر بندہ بننے لگ جاتا ہے بندے کی صحیح بجتی ہے پھر نہیں بندے کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی میرے نل ہون کی لئی ہے پچھوں پیجڑا ہی کوئی سوقہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی بات یہ ہے تو سب سے زیادہ فیس پے کر لوگے جتنی زیادہ فیس پے کر لوگے وہ آپ لوگ کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ تھا جی اب فیس کا مسئلہ بھی جو انیشل دپوزر تھا وہ بھی مسئلہ آپ لوگ کا میں نے حل کر دیا تو اگلے پوائنٹ آف یو کی جانب جاتے ہیں اپنا ساتھوں پوائنٹ آف یو ساتھاں پوائنٹ آف یو یہ ہے اپنا کہ یار آپ لوگوں نے فیس پہ کر دی ہے اب آپ لوگوں کو آئے گا کیس لوٹر کیس لوٹر اگر آ جاتا ہے آپ لوگوں کا تو آپ لوگوں کا اے ڈمیشن پککہ ہے عفل کیس لیں پکا ہے کیس آپ کو اس صورت میں آتا ہے کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس یونیورسٹی نے ایکسپٹ کر لی ہیں اور اب آپ لوگوں کا اڈمیشن بھی ہو چکا ہے فیس بھی ہو کے ہو چکی ہے آپ لوگ کی جب فیس یہاں سے پی ہو جائے گی آپ لوگ کو یونیورسٹی پیڑ کا ایک سکرین چھوڑ آپ لوگ نے جی میل دینی ہے اس کے اوپر آپ لوگ کو ڈے بائی ڈے آپ کی جو امپرویمنٹ ہوتی جائے گی یونیورسٹی کی طرف سے وہ آپ لوگوں کو ڈے بائی ڈے ساتھ میں ملتی جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگ کو اس طرح ٹک کا نام ٹک کا مطلب نشان اور ساتھ میں یونیورسٹی کا نیم سارا کچھ آپ لوگ کو واضح ہو جائے گا کیس لیٹر آئے گا کیس لیٹر کے اوپر لکھا ہوگا آپ کی اتنی فیسا یہ ریکوائرمنٹ آئیے وہ مطلب کہ ٹوٹل کیس کو اچھی طرح سے ریٹ کالو گے جب آپ لوگ میرے پاس آو گے پھر میرے پاس سارے ثبوت پڑے ہوئے بھائی شروع سے لے کے انڈ تک یہ ویڈیو دیکھ لیا آپ لوگ نے آپ لوگ کو ویڈیو دیکھ کے اور بات میں میرے پاس آنا ڈے بائی ڈے فرس ڈے سے نبی دنوں کے اندر ایک دن سے نبی دن کے تین ماہ کے اندر آپ لوگ کا ویزا لگ جاتا ہے بھائی اگر آپ لوگ کے پاس کم از کم یہ جو پیسوں کی مانٹ بتانے لگا ہونا وہ وہ آپ لوگ کے پاس پوری ہوتا آپ لوگ کا ویڈا جنرلی طور پر لگ جائے گا تو مطلب یہ بھی کیس کے اوپر ممودہ ختم کرتے ہیں پہلے کہ آپ لوگ کا کیس آجائے گا آپ لوگ کا یونیورسٹی کا نام مطلب کے سپونسر نام لکھا ہوگا آپ لوگ کا نام آپ کے والد کا نام ڈیٹو برد آئی ڈی کا نمبر اور آپ لوگ کا آپ لوگ کو کتنے گھنٹے جو اللہ ہوئے وہ نہیں لکھے ہوتے باقی آپ لوگ کا داخلہ کہاں پہ ہوا ہے یہ وہ پورٹس ہے کیس آپ لوگ کو ثبوت دیتا ہے کہ آپ لوگ کو ہم نے ایڈمیشن دے لیا اب آپ لوگوں نے اپنے سارے کاغذ فائل لے کے کٹھی کرنی ہے وہ کر کے لے کے جانے ہیں سیدھا امبیسی کی جانب لیکن امبیسی میں جانے سے پہلے آپ لوگ کو میں جو ڈوکومنٹ میں بتاؤں گا وہ آپ لوگوں کو کلیر ہونے چاہیے لیکن فرسٹ آفال کیس کا معاملہ چاہینا ہے کیس کا پوائنٹ آفیو چل رہا ہے تو کیس آپ فیس پہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کا صرف ایک پوائنٹ آفیو رہ جاتا ہے کہ کیس آ رہا ہے آپ لوگ کو ٹھیک ہے تو کیس اللہ حمدللہ آپ لوگ کو جب آ جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگ کا کام ہو جائے گا اوکے اس کے بعد پروبلم کی بات نہیں رہ جائے گی کوئی اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آفیو ہوگا وہ اس کے بیچے آپ لوگ کو میں ٹوٹل کلیر کر دوں گا اور آج کے لوگ کو کرتے ہیں یہاں پر انڈ آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ جو یو کے جانے کا پارٹ ون ہے وہ کافی زیادہ پسند آیا ہوگا کیونکہ آج ہی میں سارے پوائنٹ آفیو اس بلوگ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یار ویڈیو آگے ہی بیس منٹ کی بان چکی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھنے میں کافی زیادہ پروبلم ہوتی ہے تو یار بیس منٹ کا بلوگ نہیں اچھا رہتا ہوں بلوگ میں چھوٹا کر لیتا ہوں تو اگلے پارٹ میں آپ لوگ کو اس کے جو باقی پوائنٹ آفیو ہیں وہ آپ لوگ کو بتاؤں گا تب تک کے لیے آج کے بلوگ کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا جس کو ویڈیو اچھی لگے بھائی وہ یہ آپ لوگ کے فائدے کی ویڈیو ہے اس کو تو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ٹھیک ہے انشاءاللہ تالہ آپ کو آج کے بلوگ پسند آیا ہوگا اور آج کے بلوگ کو کتے ہیں یہاں پر انڈ ملیں گے پارٹ ٹو میں تب تک کے لیے سٹے ٹیون چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہے ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا اور نئے ملتے ہیں نیکس پارٹ میں تب تک کے لیے اوکے دونوں آتوں سے آپ لوگ کو سلام ہیں اور بائے